ہی ہی گائز کیسے آپ سبی لوگ ویڈیو ویڈیو اور گائز اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ایک بہت ہی خطرناک والے ریم پر ایرے دریم بھائی ابھی تو ریم پر جانا ہے ارے مطلب بھائی بھائی ریم پر والی جگہ پر موجود ہے اور میرے ساتھ ہیں یہاں سین چین اور دوسری سائٹ پر اپنا حل ارے حل کیا حال ہے ایرے میں تو بڑیا یار تو سنا ارے میں بھی بڑیا لیکن میرے کو آج بلایا کیوں وہ یہاں یہ تو بتا ارے بتاتوں بتاتوں حل ویڈ کر آج گائز میں سین چین اور حلک ہوں گے اور ہم لوگوں کے درمیان ہوگا یہاں ایک بہت ہی مست والا چیلنج ایرے کیا بات کر رہے ہو ہاں بھائی لیکن وہ چیلنج کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گائز جانا پڑے گا اس ریم کے اوپر اور ارے دریم بھائی لیکن اوپر جائیں گے کیسے ارے تو ویٹ کر پہلے حلک کو جانے دے حلک ریڈی ہے تو جانے کے لیے ارے میں تو ایک جمپ لگاؤں گا اور اوپر پہنچ جاؤں گا ارے حلک بھائی پھر دکھاؤنا اپنا جمپ چلو لگتا ہے ان لوگوں کو اپنا جمپ دکھا رہی پڑے گا اور یہ کیا ہمارے نیچے سے ٹریفک گزر رہی ہے ارے ہاں بھائی ہم لوگوں نے دو پہاڑوں کے اوپر رکھا ہوا یہ ریم تو چلے ٹھیک ہے یار پھر میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں پھر کیسا چیلنج ہونے والا یہ ہے ہاں ہاں بھائی تو پہنچ پھر ہم لوگ بھی آتے ہیں ارے میں تو پہنچ جاؤں گا لیکن تم لوگ کیسے آوگے ارے ہماری ٹینچن مطلب ہے تو تو پہنچنا ارے چلے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر ارے ابھی دیکھنا میں اوپر پہنچ جاؤں گا یہ تو چھوٹا سا میرا جمپ لگے گا تھری ٹو وان ارے بھاپرے فیم بھی یہ کیا یار او بھائی ہلک نے تو خطرناک بھلا جمپ لگایا لیکن یہ تو تو نیچے ہی آ گیا ارے وہ تھوڑا سا چونگیا یار لیکن دیکھنا اس بار نہیں چونگوں گا میں ایک بار پھر سے ٹرائی کرتا ہوں تری ٹو یہ دیکھ ارے یہ تو سکیم ہو گیا ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے چلو ایسے چلتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے جمپ لگا کے جلدی اوپر پہنچ جاؤں گا او بھائی یہ کیا ٹکریں کیوں مار رہے ہیں ارے یار اوپر پہنچنا ہے نا اب تو اس کے لیے تھوڑی موڑی ٹکریں تو چلتی ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے بھائی یہ تو کافی فنی لگ رہا ہے ہاں بھائی فنی تو لگ رہا ہے اور آئی تنگ ہلک پہنچنا ہی والا ہے اور یہاں جمپ لگا اور فائنلی ہلک اوپر اور نیچے گر گیا ارے شیٹ یار فریکلن یہ تنہیں کیسا جمپ بنایا ہویا یار سکیم کے اوپر سکیم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں ہلک پھر سے نیچے بھائی تھوڑی سی وہاں جگہ تھی وہاں سے گر گیا نیچے ارے اس بار نہیں چھوڑوں گا یار دیکھنا اس بار پہنچوں گا میں ریمپ کے اوپر لگتا ہے یہ ریمپنا تھوڑا سا پاگل ہے تو میں ایسا کرتا ہوں آرام آرام سے یار اوپر جاتا ہوں جمپ نہیں لگے گا ارے حلکی یہ کیا ہوا یہ کیوں ٹکرے مار رہے ہیں ارے اب چھوک کر یار ایسے ہی جانا پڑے گا جمپ اگر لگاتا ہوں تو ساتھ ہی ہو جاتا ہے سکیم ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلک ایسے پہنچ جلدی سے باپرے یار اس بار اگر نا پہنچا نا تو میں واپس چلا جاؤں گا ارے نہیں پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا ٹینچن مطلب ہے ارے ہاں اور آئی ٹھیک ہے میں پہنچنے والا ہوں اور فائنلی ہلک پہنچ گیا گائز ریمپ کے اوپر ارے اچھا تو یہ والی کارز کھڑی ہیں اور تین بائکز کھڑی ہیں ہاں بھائی ہم لوگ بھی پہنچ رہے ہیں ارے ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں تم لوگوں کا اور فائنلی گائز ہم لوگ بھی یہاں پہنچنے والے ہیں ارے ٹرین بھائی آپ تک دور جاتے جا رہے ہو ریمپ سے ارے میں ہی دور جا رہا یہ دیکھ اور فائنلی ہم لوگ گائز ابھی لینڈنگ کریں گے ارے یار تم لوگ ہیلکاپٹر پہ آ رہے ہو پہلے کیوں نہیں بتایا میرے کو بھی لے آتے ارے وہ وہ حل تیرے ہم لوگ نے جمپ دیکھنے تھے ارے بھائی جمپ دیکھنے کے چکر میں سارا سکیم مار دیا تم لوگ نے میرے ساتھ ارے ہم لوگ نے کوئی سکیم نہیں مارا اور آئی تینک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گائز ریمپ کے اوپر چل سنچن آجا پھر ارے بھائی بھائی فیم بھی اب مزہ آگیا یار او بھائی موکے بل گیرا ارے بچ گیا لیکن جال آجا پھر ارے بھائی بھائی فیم بھی چیلنج کیا ہے اوکی تو تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں چیلنج ہمارا آج کا یہاں گائز پڑی ہے تین تین سوپر کارز اور تین تین سوپر بائیک یعنی ہم تینوں کی ایک ایک سوپر کار اور ایک ایک بائیک ہے ارے بھائی بھائی ہاں یار وہ تو پتا چل گیا اب آگے تو بتاؤ اور اس کے بعد ہر ایک کونٹسٹنٹ کا اترنا ہے اس والے ریمپ پر اور سیدھا نیچے جانا ہے اور اس کے بعد نیچے جس کی بھی گاڑی یا بائیک جو ہے وہ سب سے آگے لینڈ ہوئی وہ آج کا وینر ہوگا ارے اور وینر کو کیا ملے گا وینر کے لیے بڑا خطرناک سرپرائز ہے وہ لاس پر بتا چلے گا ارے چلو پھر سب سے پہلے میں ہی چلتا ہوں اور گائز ان میں سے کونسی کار لوں میں سب سے تگڑی کار لوں گا کونسی کونسی میرے کو لگتا ہے یہ والی میرے کو لینی چاہیے او بھائی سب سے تگڑی کار سنچین تو لے گیا ارے میں یہ بزائے گا نا چلو پھر لے کے چلتا ہوں میں او لائٹ دو یا سنچین ابھی اتارنے والے اپنی کار او پیچھے کیوں آ رہے ہیں ارے تھوڑی سی سپیڈ لگا کے یہ دیکھو فائنڈلی میں ریمپر اتر گیا او بھائی ہواوں میں دیوں نا ریمپر اور یہاں ریمپر لینڈنگ ہو چکی ہے ارے فیم بھی دیکھنا یار سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جاؤں گا ارے کس کو پیچھے چھوڑے گا ارے آپ کو اور ہلک کو ارے ایسے کیسے ہلک تیرے کا سبق سکھائے گا 340 plus call speed اور یہاں سے boost لگا ارے دیکھنا میں کافی خطر ناک آگے نکل جاؤں گا اور دیکھنا بھی سنچین کی کار کہاں پر جا کے گرتی ہے ارے دیکھنا دیکھنا اور بھی زیادہ آگے آگے چل 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 پھوٹیاں سے ارے سائیکل والے نکل او بھائی سائیکل والے کو خوب گرا دیا رہے لگتا ہے چل پھوٹیاں سے نکل اور ڈریم بھائی میں تو یہاں پہنچ گیا میرے سے آگے نکل کے دکھاؤں ارے سینچین ویٹ کر میں آرہاں اور دیکھنا تیرے کو ہرا کے دکھاؤں گا ارے ہلک نہیں ہرا سکتا تو ارے ذرا ویٹ کر میں آرہاں اور یہاں میں نے اتار دیا اپنی کار اوکے تو دیکھتے ہیں ہلکی گائز کار کی توسپیٹ کتنی ہوتی ہے اور لائٹ ٹو ہوں 50 60 70 80 90 ٹو 300 یہ 335 اور دیکھتے ہیں یہاں سے ہلک کہاں جاتا ہے ارے سائیڈ پہ ہو جا اور آئی تینک یہاں ہلک جو ہے وہ سینچین کو پیچھے نہیں 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 بھائی کیا بنا ابھی دیکھتے ہیں گائز میرے کو لگتا ہے بہت ہی کلوز مقابلہ ہونے جا رہا ہے ابھی ہلک جو ہے وہ یہاں ہے ابھی ڈرون لانچ کر دی ہے میں نے اور آئی تینک سینچین ہلک ترے سے جیت گیا ارے فیمی یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے ہو گیا ہو نہیں سکتا بھائی ارے بولا تھا نا سینچین تیرے کو حرام گا میں ہا 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 ہائی میں پرسٹ نمبر پر آ گیا اور سینچین سیکنڈ پر اب باری ہے گائز میری اور دیکھتے ہیں میں کون سے نمبر پر آتا ہوں ویسے تم لوگوں کو کیا لگتے ہیں کیا میں دونوں کو پیچھے چھوڑ پاؤں گا گاڑی تو میری خطرناک ہے چلو آرام سے یہاں سے اتارتا ہوں میں زیادہ خطرناک سپیڈ سے نہیں جانا چاہتا ہو بھائی 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 ابھی ہلوٹنے والی تھی بال بال بچا ابھی دیکھتے ہیں میری کار کی ٹاو سپیڈ کہاں تک جاتی ہے ای تنگ یہ 350 کروس کرگی پکا میرے کو لگ رہا ہے پکا لگ رہا ہے میرے کو 350 ہو بھائی بھائی ارے یہ 320 او یہ کیا ہوا بھی ارے بھائی سکیانگ لگتا ہے سکیم ہونے والا گائز میرے ساتھ اوہ نو 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 250 شیٹ یار سارا سکیم ہو گیا میری گاڑی یہ کیا کیا تُو نے لگتا ہے پتہ نہیں ادھر کیا چیز آئی تھی ایرے فین بیاں بہانے چھوڑو ارے بہانے نہیں بنا رہا سچی میں یار وہ رستے میں پتہ نہیں اچانک میری گاڑی رک گئی ایرے تو کھٹارا گاڑی مت لے کے آیا کرو نا ارے چھکا جا سینچین اوہ یہاں گائز میں تھرڈ نمبر پر آیا ہوں ایرے کیوں فریکلین ہرا دیا نا تیرے کو ایرے ڈریم بھائی ہلک نے تو ہم دونوں کو ہرا دیا ہاں بھائی ہلک تو آج میرے کو لگتا ہے فل موڈ میں ہے ایرے ہاں جو بھی ریس کرو گے میں پہلے نمبر پر آوں گا اوہ بھائی ایسے تو مت کرنا ہمارے ساتھ ایرے تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اب جلدی سے بائیک ریس سٹارٹ کروا اور میں جا رہا ہوں یہ والی بائیک لے کے ایرے لانس ٹیم تو سکیم ہو گیا تھا میرے ساتھ لیکن اس بار نہیں چھوڑنا ہے ایرے ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں اور لائٹ تو یہاں ہلک جو ہے اپنی بائیک لے کے اتر چکا ہے تین ٹائروں والی اور یہاں سکیم ہونے والے ہلک کے ساتھ ایرے ایرے باپرے سیدھا سیدھا اور فائنلی سیدھا ہو چکتی ہے ایرے شیڈ میں تو سمجھ رہا ہلک کے ساتھ سکیم ہونے والا ہے لیکن گائز سکیم ہوتے ہوتے بچ گیا او یہ سکیم 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 ایرے ایرے فریکلین چوب کر جاتو میرے ساتھ سکیم نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یار یہ کیا ہو گیا چل 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 شیٹ یار لیکن کوئن یہ بھی بوسٹ یہاں سے لگے گا اور دیکھنا میری بائیک کہا جائے گی اور یہاں گائز ہلک یہی پر رک گیا آپ دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے ایرے دیکھو سب کو پیچھے چھوڑوں گا میں ایرے ایسے کیسے پیچھے چھوڑے گا ایرے دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں چل 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 دی سے اور یہ کیا کر رہا ہے بھائی پہلے سے آگے پہنچ گیا ایرے فیم بھی نہیں یار ہلکی بائیک میں ہی رک گئی درک سے ٹکرانے کے بعد ہلکی بائیک پیچھے رہ چکی ہے ایرے یار میں نہیں مانتا اس ریس کو یہ تو سکیم ہوا سیدھا سیدھا میرے ساتھ ایرے ہلک کیوں کیا ہوا لازٹ نے میرے ساتھ سکیم ہوا تھا مان نہیں رہا تھا ایرے لیکن اب تو میرے ساتھ ہوا ہے نا اب مان رہا ہے بھائی اچھے بہت اچھے ایرے ڈریم بھائیس پر میرے پاس موقع ہے میں ہلک کو پیچھے چھوڑوں گا ایرے اتنا آسان نہیں ہے ایرے دیکھنا دیکھنا ہلک کو میں پیچھے چھوڑوں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چلو اور لائٹ تو یہاں سینچین کی بائک گیا وہ اتر چکی ہے ریم کے اوپر دیکھتے ہیں کیا یہ ہلک کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا نہیں ایرے فیم بھی چھوڑوں گا اور یہاں اس کی ٹا سپیڈ تم لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ کیا ہو گیا ایرے فیم بھی میرے ساتھ بھی سکیم ہوا یہ دونوں کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے لازٹ نے میرے ساتھ سکیم ہوا تھا لیکن اس بار سینچین اور ہلک دونوں کے ساتھ لیکن اس بار سینچین کافی آگے نکل گیا ایرے واہ 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 میری ہیوی بائک کافی آگے نکل گئی اوکی ابھی ڈرون لانچ کر کے دیکھتے ہیں گائز کیا یہ ہلک کو پیچھے چھوڑ پایا اور یہاں ہلک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سینچین نے اوہ بلے بلے شاوہ شاوہ فیم بھی آپ کو بولت تھرہ میں ہلک کو پیچھے چھوڑ دوں گا کیا ہو رہے ایک بار سینچین فرس نمبر پر آگے ایک بار ہلک اور اب میرے لیے گائز بہت بڑا امتیان ہے اگر میں پھر سے آر گیا نا اوہ بھائی بیسٹی اسی ہو جائے گی لیکن کوئی نہیں جیتنا ہے اور میرے پاس ہے ڈرٹ بائیک آئیز ڈرٹ بائیک کا تو تم لوگوں کو پتہ ہے نا ڈرٹ بائیک ڈرٹ بائیک ہوتی ہے آر لائٹ تو یہاں میں جا رہا ہوں نیچے اپنی ڈرٹ بائیک کو لے کر اس بار دیکھنا بھائی دونوں کو پیچھے چھوڑوں گا اے رے سپنے دیکھنا بند کرو اے سپنے نہیں دیکھ رہا بھائی ریالیٹی ہے ریالیٹی ابھی دیکھنا تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اور یا میرے ساتھ سکیم نہیں ہوا آر لائٹ آر لائٹ ابھی دکھ میں بن چکا ہوں لیکن یہ کیا ہو گیا بھائی اوہ سیزا خمبے میں جا لگا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اے رے پھر سکیم ہو گیا نا اور سینچین سے پتہ نہیں میں جیتا ہوں یا نہیں گائز تم لوگ جانتے ہو نا دو بار میرے ساتھ سکیم ہو گیا اس بار بھی اور اس بار پھر سے میں تھرڈ نمبر پر آیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اے رے آپ کی قسمتی پھوٹی ہے اس بار میں دونوں سے اچھا جا رہا تھا لیکن سامنے یہ خمبہ آ گیا اب کیا کروں اے رے کرنا کیا ہے اے رے ایک اور چالی دکھ لو پھر دیکھ لیتے ہیں اور رائٹ آج ہو بھائی پھر سے واپس جلتے ہیں اب فائنل راؤنڈ ہے اے رے دیکھنا فائنل راؤنڈ بھی میں ہی جیتوں گا تو تم لوگوں کو گائز بتائیں ایک بار سینچین فرس نمبر پر آیا اور ایک بار حل لیکن میرے ساتھ دونوں بار سکیم ہوا جس کی وجہ سے میں تھرڈ نمبر پر رہ گیا اے رے اس بار بھی تو تھرڈ نمبر پر رہے گا اے رے حل کس بار میں چھوڑوں گا اس بار سب سے پہلے میں جا رہا ہوں اور میں اپنی مرضی کی یہاں سے گاڑی لیتا ہوں یہ ایمپولنس ہے یہ آرمی کی اور یہ قیدیوں کی کون سی لون ان میں سے سی تگڑی لینی پڑے گی پہلے نمبر پر آنا پڑے گا تو ان میں سے کون سی لون میں سوچ رہا ہوں ایمپولنس لے کے جاتا ہوں اے رے اس کیم ہو جائے گا آپ کے ساتھ اے رے اسے کیسے تو چلو اب یہ میرے پاس لاس ٹانس ہے گائز اور یہ میرے کو کسی بھی حالت میں جیتنا ہے یہ والا چانس اگر جیت گیا تو ہم لوگوں کا یہ میٹ ڈرو ہو جائے گا اے رے چیت ہی نہیں سکتے جیت کے دکھاؤں گا اور رائے تو ایمپولنس میں نے اتار دیا رہ پر اور 350 سے اوپر گائے گی میرے کو لگ رہا ہے او بھائی 370 80 400 کر گئی یہ کیا ہو گیا اے رے ہوا نس کے اے یہ کیا تھا گائز ایک بار اوکی اوکی پھل سے تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہوں اوہ نہیں نہیں اُلٹنا نہیں ہے آل رائٹ تو یہاں سے بوس لگے گا تھوڑا سا اور آئی ٹھنگ اس بار میں بہت ہی خطرناک آگے جانے والا ہوں اس بار سنچن سے بھی آگے اے رے باپر یہ کیسے پہنچ گیا آپ آگے میرے کو خود بھی نہیں پتا لیکن گائز میں پہنچ چکا ہوں کافی آگے لازٹ ٹیم سنچن کی بائک یہ سامنے تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں کھڑی ہے یہ اور اس بار میری ایمبولنس اس سے بھی آگیا تو آئی ٹھنگ میرے کو لگتا ہے اب میرے جیتنے کے چانسز ہیں آجو آجو تم لوگ بھی اے رے چلو گائز اب میں چلتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں میں کیدیوں کی وین لے کے جاتا ہوں اے رے دریم بھائی میں آ رہا ہوں آجا 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 لیکن میرے سے آگے نہیں جیت پائے گا تو اے رے میں نکلوں گا آپ سے آگے نکلوں گا دیکھنا اور لائٹ تو چلو یہاں میری کیدیوں کی وین اتر چکی ہے اے رے فیم بھی دیکھنا یہ 500 سے اوپر جائے گی او بھائی آرام سے یہ تو 350 سے اوپر نہیں جا سکتی اور دیکھتے ہیں تیری یہ کیدیوں کی وین کہاں تر جاتی ہے اے رے فیم بھی دیکھنا دیکھنا آپ کو پیچھے چھوڑے گی چلو چلو جلدی سے ابھی دیکھنا فیم بھی تو میری کیدیوں کی وین چھوڑے گی پیچھے اے رے بھائی فیم بھی یہ تو سکیم ہو گیا اے رے اچھا ہوا اچھا ہوا یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور لائٹ تو یہاں سن چین تو پیچھے چھوڑ چکا ہے اے رے فیم بھی آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو اے خوش ہونا تو بنتا ہے نا میرے سے نہیں جیت پایا اے رے شیٹ گائز اگر اس بات جیت جاتا نا تو پرائیس میرا تھا لیکن اب پتہ نہیں کس کو پرائیس ملنے والا ہے اے رے اب پرائیس میرے کو ملنے والا ہے دیکھنا یہ میں چلا کیدیوں کی وین لے کے سوری آرمی کی وین لے کے ابھی دیکھنا میں آرہا ہوں آجا آجا اے رے حلک میرے سے پیچھے رہی ہو اے رے دونوں کو پیچھے چھوڑوں گا اے رے اوکی تو یہاں حلک نے بھی آرمی کی وین اتار دیا نیچے اور اب دیکھتے ہیں ڈائز یہ کتنی ٹالس پیٹ دیتی ہے اور کیا حلک میرے کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا نہیں اے رے دونوں کو پیچھے چھوڑ کے انہا میں لوں گا اور اس کی ٹالس پیٹ سوی ٹونٹی اور لائٹ ابھی دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے حلک اے رے یہ کیا ہو گیا سین چین کو پیچھے چھوڑنا ہے میرے کو لیکن گا حلک کے ساتھ بھی سکیم ہو گیا یاس گائز اے رے فریکلین زیادہ خوش ماں تو اے رے خوش ہونا تو بنتا ہے گائز یہ کیا ہو گیا بھائی مزہ آگیا اس پار دونوں پیچھے رہ گئے اور اس طرح ایک بار حلک فرس نمبر پر ایک بار سین چین اور ایک بار میں بھی فرس نمبر پر آ چکا ہوں اور آج کا یہ ہمارا چیلنج ڈرو ہو چکا ہے اے رے کیا مطلب ڈرو مطلب آئی پھر سے آئیں گے کھیلنے کے لئے آج وہ پرائز کسی کو بھی نہیں ملے گا اے رے شیٹ یار اگر میں آ جاتا تو میرے کو ملتا اے رے آ جاتا تو پھر ملتا نا لیکن آج کا یہ چیلنج گائز ہو چکا ہے ڈرا ایک بار حلک جیتا سین چین اور لاس پر میں بھی جیت گیا تو آئی چیلنج ہمیں دوبارہ کھیلنا پڑے گا تو ملتے ہیں چیلنج کے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گوڈ بائی